کسان نتہ پندھیر کی پولیس کے ساتھ میٹنگ ختم ہو گئی ہے لیکن روٹ پر کوئی سہمتی نہیں بن پائی ہے سرون سنگھ پندھیر سے بات کی انٹی ایٹیوی سنبادہ تاج اتن شرمانے سرون سنگھ پندھیر ہمارے ساتھ ہیں پندھیر صاحب کسان مورچہ نکل دلی پولیس سے حامی بھر لی تھی کہ وہ جو دلی پولیس روٹ دے رہی ہے جس پر سہمتی ہوئی تھی اس پر مارچ کریں گے آپ اس سے بلکل الگ ہے بھی پولیس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے کیا کچھ رہا اس پر میٹنگ دیکھیں آپ کو جو پیسکرم مورچہ ہماری سہمتی نہیں بن پائی ہم اس سے ریکویسٹ کر کے آئے پھر آپ جو دلی کے اندر رنگ روٹ ہے وہ ہمیں مہیا کروا دے پولیس آپ کو کل روکے گی جو کی سمباویت ہے کیونکہ پولیس نے پہلی کہا تھا کہ روٹ ہے اسی کے حساب سے پورا ایرینجمنٹ کیا جائے گا اگر روکا جائے گا تو کیا آپ مہاں پہ رکیں گے یا آگے بڑھیں گے دیکھیں میں کہتا ہوں یہ پولیس نے کیا کرنا ان کا نرنہ ہے ہم جو پروگرام پہلے علان ہوا سبھی یونین کا اس میں تھی پروگرام پہ کریں گے کیا آپ اکیلے ہیں یا کچھ اور جتے بندی بھی آکے ہیں اور بھی ہمارے پاس چار سنگٹھن ہیں آپ کو شام کو ملوائیں گے کتنی سرنٹھ رہے گی آپ کی دیکھیں دسیوں ہجار ٹیکٹر ہیں جو جائیں گے یہ پنڈیر صاحب ہے جن کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ دلی پولیس سے انہوں نے بات کی ہے حالانکہ اس باتچیت میں کوئی سمدھان ابھی تک نہیں نکلا ہے لیکن وہ اس بات پر بلکل اڈک ہے کہ اب وہ ٹیکٹر مارچ نکالیں گے تو آؤٹر رنگ روڈ پر ہی نکالیں گے اس کے علاوہ کوئی اور وکلپ نہیں ہے وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہزاروں کی سنگٹھیں میں ان کے پاس سٹرنٹھ ہے جو کہ وہ ٹیکٹر مارچ میں شامل ہوگی تکراف کی ستی اس کو بلکل کہا جا سکتا ہے کیونکہ صرف کسار مورچہ ایک طرف بات کر رہا ہے کہ وہ جو روڈ تیک کیا گیا اس پر ٹیکٹر مارچ کریں گے لیکن اسی بیچ اگر ایک دڑا ایسا بھی ہے جو الگ جا رہا ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور کہیں نہ کہیں لائن آرڈر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہوا نظر آئے گا کیمرمن جگدیش کے ساتھ اتن شرما انڈیا ٹی وی پتلی